نمسکار خبروں کے پیچھے میں آپ کا سواغت ہے میں شاداب ملک ہر روز کی طرح رات نو بجے حاضر ہوں گیانشور کے ساتھ ہم لوگ ابھی بات کر رہے ہیں دیویندر دوبے کی پچھلے دو اپیسوڈ میں ہم نے بتایا کہ کس طرح سے دیویندر دوبے معافی جگہ دیویندر دوبے کس طرح سے چھاتر سے اپرادی بنے اور اپرادی بننے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو اپراد کی دنیا کا ایک طرح سے کہیں تو موتیہاری میں بیتاج بادشاہ بنا لیا اور وہ جیل میں رہتے ہوئے لگتار اپراد پر اپراد کرتے چلے گئے ایک وہ وقت بھی آیا جب آئی پیس انوراک گپتہ اس پی بن کر موتیہاری آئے اور انہوں نے دیویندر دوبے کو چیلنج کیا پھر وہ دور بھی آیا جب کوٹ پریسر میں دیویندر دوبے پر حملہ ہوا اور انہیں گولی لگ گئی پھر انہیں موتیہاری میں نہ رکھ کر پٹنا لائے گیا اور پٹنا کے بعد پھر وہ پٹنا آنے کے بعد آگے کیا ہوا کس طرح سے وہ راجنیتی کے طرف انہوں نے اپنا روح کیا اب ہم اس کے بارے میں بات کریں گے گیانشور سے دیکھیں صلاب جیسا آپ نے بلکل ٹھیک کہا کہ گھائل دیویندر دوبے کو پٹنا لائے گیا یہ کہانی تو ہم پسلے اپیسوڈ میں وہاں تک بتا چکے ہیں اور یہ نائنٹین نائنٹی فور کی بات تھی اب نائنٹین نائنٹی فائر میں ہم آتے ہیں گھائل دیویندر دوبے سلامت ہو کر پٹنا سے موتیہاری لوٹتے ہیں اور پٹنا میں رہتے رہتے دیویندر دوبے نے کاغج پترے کی لرائی بھی شیخ لی تو موتیہاری لوٹتے ہی انہوں نے مانوہ دھکار آیوگ اور امینسٹی انٹرنیسٹرل ان تمام زہو پر چتھی پتری لکھنا شروع کیا ایس پی نورا گپتہ کے خلا جن سے ان کی عنابت اب ہو گئی تھی تو دیویندر دوبے کی عنابت صرف پولیس نہیں تھی اور بھی کئی طریقے کی عنابت شروع کر چکے تھے وہیے خود شروع کر چکے تھے پہلے تیرہ ہتیا گان پھر اپاہ رنکان اور اس درمیان موتیہاری شاہن میں بینوٹ سینگھ کا ادھائے تو موتیہاری لوٹنے کے بعد بھی دیکھئے دیویندر دوبے جیل میں ہی گئے کیونکہ انہیں جمانت نہیں ملی تھے اب آگیا 1995 کا چھناو 1995 کا 1990 میں لالوی آدب بیہر کے چھپنسٹر بنے تھے 1995 میں آتے آتے لالوی آدب اور 1934 میں ڈیفرنسز ہو گیا 1934 نے پارٹی بنالی سمتہ پارٹی تو جیسا میں نے اور بھی کسی اپیشور میں کہا ہے کہ نیتیس کمار باگ کے خلاب بکری لارانے کو تیار نہیں ہوتے تھے چناؤ جیتنا ان کے لئے مہتپون ہوتا تھا اس طور میں تو گوبین گن سے انہوں نے موتیہاری زیل میں بند انڈربل ڈان دیویندر دوبے کو سمتہ پارٹی کا ٹکٹ دے دیا اور سمتہ پارٹی کا تب چناؤ چن ہوا کتا تھا تو دیویندر دوبے کے ٹکٹ کا اعلان جیسے ہی ہوا ہنگامہ شروع ہو گیا کہ سمتہ پارٹی نے ایک اپراد ہی کو ٹکٹ دیا آپ کو پتا ہے میں نے پسلے یہ اپیسور نے بتایا تھا کہ دیویندر دوبے نے کس طریقے سے ہندوستان اخبار کے پترکار بہت ہی پترکار پروفیسر اومہ سنکر سنگھ پر بھی بم چلوایا تھا پھر بچے کیا پر ہاں تو ہنگامہ شروع ہو گیا اور یہ گون جو ہے پٹنا تک سنائی پڑے تو نیٹس کمار کو لگا کہ جوز فرنانیس کو لگا کہ یہ بری بدنامی ہو رہی ہے تو اعلان یہ کر دیا گیا کہ اب دیویندر دوبے ہمارے امیدبار نہیں ہے لیکن سمسیا یہ تھی کہ ریٹرننگ آف سر کے پاس مسال سیمبول بتا کر ہی انہوں نے سمتہ پارٹی کے امیدبار کی روپ نے اپنا نام آنکن بھرا تھا دیویندر دوبے نے تو آپ کے کہہ دینے ماتر سے نہیں ہوتا کیونکہ کوئی کینڈیٹ آپ کے نہیں رہ جاتے لیکن سمبول انہی کے پاس تھا مسال چھا سمتہ پارٹی سے بھائی لڑ رہے تھے نہیں آپ یہ کس سمبول انہی کے پاس تھا لیکن سپورٹ نہیں تھا ان کے ساتھ ہم نیٹیس کمار اور جور فرنانیس اور سمتہ پارٹی کی تمام تاکتے نہیں تھی تو یہ لڑائی بڑی گھاماشان ہوئی اور دیویندر دوبے زیل میں رہتے ہوئے ہی چناؤ جیت گئے چناؤ جیت گئے تو نیٹیس کمار یہ نہیں کہا سکتے تھے کہ وہ سمتہ پارٹی کے امیدبار چونکہ آپ نے اعلانیہ طور پر پہلے کہا دیا تھا کہ اب وہ ہمارے امیدبار نہیں ہیں اس لئے وہ اپنے کو نیردلیے امیدبار ہی نیردلیے بژیٹا ہی مارنے لگے اور جیتے بھی دیویندر دوبے ہی تھے مطلب یہ نہیں تھا کسی پارٹی سے ان کو مطلب نہیں تھا اور بہت بڑے انتر سے چناؤ جیتے تھے جیتنے کے بعد جب راجنیتک راہ مل جاتی ہے تو بہت ساری تکلیف دے راہ جو ہے آسان ہو جاتی ہے تو 1991 میں جو اورسٹ ہوئے تھے گوہاتی کے کامکہ مندے سے دیویندر دوبے اب انہیں بھرائک ملتے ہی جمالت مل گئی اس بھی چناؤ جب ختم ہوا انورا گکتہ چیت گئے ساری دیویندر دوبے چناؤ جیت گئے تو اس پی انورا گکتہ جو ان سے لڑ رہے تھے ان کی رنگڈاری اور زیادہ گری سے انہیں بڑا دھکا لگا دھکا لگا تو انورا گکتہ کا ٹرانسپر بھی ہو گیا مطیحاری سے اور شہاب اکثر ڈائریکٹ ائپی ایس نہیں تھے پرومٹی تھے ہاں انہیں مطیحاری کا نیا اس پی بنایا گیا دیکھیں میں اس بات کو نہیں مانتا ہوں لیکن تب مطیحاری سہر میں ایک چرچہ یہ آم رہی میں نہیں مانتا ہوں کہ انورا گکتہ کا جو لینڈ لائن تھا اس پر ایک فون دلی سے آیا جس میں یہ کہا گیا کہ آپ کی پتنی کیا ابھی کناٹ پلیس کے دلی کناٹ پلیس کے فلا دکان میں شاپنگ کر رہی ہیں تو اس کال کو سنتے ہی انورا گکتہ چکرہ گئے تھے دیکھ یہ بات کہی جاتی ہے میں پھر کرو بسواس نہیں کرتا انورا گکتہ نے تورنٹ اپنی پرتنی سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہاں میں اس دکان میں تھی تب یا جس وقت کال کیا گیا اس کے بعد یہ بات صحیح تھی تو خیر یہ بچلن والی حصتی تھی اور یہ دیویند دوبے کا پیدا کیا ہوا خوف تھا تو خیر انورا گکتہ چلے گئے اور اگر یہ سچائی تھی تو یہ انڈالک دھمکی ہاں دھمکی ہی تھی تو انورا گکتہ چلے گئے صحاب اکتر آ گئے اب جب دیویند دوبے بیدھائک بن گئے تو اپہرن کی گھٹناوں میں تو کمی آ گئی یا یوں کہیں کہ دیویند دوبے نے اپنے گینگ کو یہ کہہ دیا کہ اپنے نیپنگ نہیں کرنی ہے لیکن موتی حالی سہر میں رنگداری کی گھٹنایں بڑھ گئی ایک سٹارچن اب موتی حالی سہر میں برچس کی لرائی ایسے شروع ہوئی کہ رنگداری کون بسولے گا دیویند دوبے یا بینوٹ سنگھ راجپورٹ گینگ سے بینوٹ سنگھ ہو چکا تھا اور دونوں میں 36 کرشتہ تھا اور اس میں پیس رہی تھی پبلک اور پیس رہتے کاروباری تو کون بسولے گا دیویند دوبے کو لگا کہ موتی حالی پر یا دی مجھے ایک آدھیکار اسٹھاپیت کرنا ہے تو اب بینوٹ سنگھ کو تپکانا پڑے گا پہلے انہوں نے ابھائے سنگھ للو سنگھ تاکیسوہ سنگھ اس کے بعد اجائے سنگھ سب کو تپکا ہی دیا تھا کہ اب بینوٹ سنگھ کو بھی تپکانا پڑے گا تو دیویند دوبے نے بینوٹ سنگھ کے مدر کو پلان کیا اور کہ بینوٹ سنگھ کو مروا دیتے ہیں اب لیکن بینوٹ سنگھ کا جتنا پرباو تھا اور بینوٹ سنگھ جیسے گھیرا میں رہتے تھے اس میں یہ کام آشان بھی نہیں تھا اور موتی حالی کی اپنادیوں سے یہ سمبھب بھی نہیں تھا اس بیش دیویند دوبے کا سمبند یوپی کے بہت چرچت شپرکار سکلا گینگ سے ہو گیا تو کہا یہ جاتا ہے کہ ستمبر نائنٹی نائنٹی شیبن میں دیویند دوبے نے یوپی سے اپراد ہی بولائے آنند پانڈے اور تمام لوگ شپرکار سکلا گینگ کے کئی لوگ راجلتی باری کامینام لیتے ہیں ہاں ہاں تو یہ لوگ موتیحاری آئے اور موتیحاری میں بینوٹ سنگھ کو ٹپکا دینے کا ٹاسک دیا گیا بینوٹ سنگھ کی پہچان کرا دی گئی یوپی سے آئے گنگسترس کو اسلحے دیئے گئے ایک اے سیٹالیس دیئے گئے مارنا تھا بینوٹ سنگھ کو لیکن ہوا یہ کہ بینوٹ سنگھ کی ہتیاں نہیں ہوئے بینوٹ سنگھ کے برے بھائی پرموٹ سنگھ دونوں کا چہرہ ملتا جلتا تھا کہ جاتا ہے کہ وہ بہت ہی شریف آدمی تھے پرموٹ سنگھ بہت ہی شریف آدمی تھے اور کچھ بات ہو بھی جاتی تھی چھوڑو نہ جانے دو وہ بینوٹ سنگھ کی طرف بدماس نہیں تھے بلکہ بہت ہی ہاں ہاں سان سباو کے تھے اور پرموٹ سنگھ نے 1995 میں جب ڈیوین دے دوبے گوبین گن سے چناؤ لڑ رہے تھے تو گھوڑا سہن سے بیہار پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر پرموٹ سنگھ چناؤ لڑ رہے تھے بینوٹ سنگھ کے بڑے بھائی اب ہتیا تو کرنی تھی پلان کے مطابق بینوٹ سنگھ جو یو پی سے بدماس آیا تھے لیکن ہتیا ہو گئی پرموٹ سنگھ کے چہرہ اتنا ریزیو لگا کم میل کھاتا تھا کنفیوز اور ہتیا ہو گئی پرموٹ سنگھ کے اب یہ تو برا ہی پچتر ہو گیا کہا جاتا ہے کہ پرموٹ سنگھ کے ہاتھیا ہو جانے سے دیبندر دوبے بھی دکھی ہو گیا تھا کبھی اتنا وہ شریف آدمی دکھی ہونا سواہوے بکتا ہے کہ تو شریف آدمی مارا گیا دوسرا جس دوسمن کو مارا جانا تھا اس کو اور غائل کر دیا اس کو آپ نے اور غائل کر دیا تو اب بینوٹ سنگھ بنام دیبندر دوبے اور زیادہ اور جاتا ہو گیا بینوٹ سنگھ کو یہ لگ گیا کہ دیبندر دوبے نے اپنی کلے بندی جس طریقے سے کر لی ہے اس میں وہ اکیلے نہیں نپڑ سکتا ہے دیبندر دوبے نے سورجبان سنگھ اور ایپی کے تمام گینگستس کے ساتھ ہاتھ بلا لیا ہے تو وہ اپنے بوتے ان سے جیت نہیں سکتا ہے تب اس نے برج بہاری پرشاد جو 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 منتری ہوئے جن کے بعد میں ہتیا کی گئی برج بہاری پرشاد جو سورجبان سنگھ اور ان کے تمام جو لوگ تھے ان کے سب سے بڑے دسمان تھے چھوٹن سکلا بھٹکن سکلا ان لوگ کے دسمان تھے ان سے بینور سنگھ نے ہاتھ ملا لیا کہ نہیں اب ہم ان کے ساتھ ہیں اور بینور سنگھ نے اوفر کیا رکھی موتیہاری میں اس کا پرواہ تو بنی چکا تھا راج پھوٹوں کی بیچ وہ ہیرو بن چکا تھا جیسے برہمنوں میں دیبین نے دوبے بن چکے تھے تو بینور سنگھ نے برج بیہاری پشاٹ کو اوفر کیا برج بیہاری پشاٹ تب بیدھائک تھے کہ آپ سویم اٹھوا اپنی پتن جسے اس نے بھاوی کہا رما دیبی کو آپ موتیہاری سے چناؤ رہی ہے لیکن موتیہاری میں بیس مد داتا بھی بڑی شنگیہ میں لالو یادب سے اس پر بات چیت کی گئی وہ بھی دیبین دوبے کی برطی گنڈائی سے پریشان تھے برج بیہاری پشاٹ لالو یادب کے بہت قریب تھے تو لالو یادب نے 1998 میں جو لوگ صفحہ کا چناؤ ہو رہا تھا اس میں رما دیو کو ٹکر دی دیا موٹی حدی سے ابھی ہوئے سی بھر سے ایم بی رما دیو ٹکت حاصل کر لیں اب جبین دوبے کو لگا کہ بینو سنگھ نے بز بیہاری پسا سے ہاتھ ملا کر رما دیو کو چناؤ میں خرا کر دیا ہے تو ہم بھی چناؤ لڑیں گے سماج باری پارٹی کے گھنڈیٹ ہو گئے ملا سنگھ یا دو مطلب رما دیو بنام دیو دیو لیکن لڑائی بس اتنی نہیں تھی لڑائی اس لیے بری تھی کیونکہ رادہ مہن سنگھ بی جی پی سے اور کملا مس مدھوکر اپنے جمانے کے پرخیات بام پنتھی نیتا اور کئی دیو بھرامنو کے امید بار راما دیو کے ساتھ رادہ مہن سنگھ راج پوت ہونا چاہیے تھا کملا مس مدھوکر کے ساتھ لیفٹ اور بھومیار یا اور بھی جو لیفٹ پارٹیوں کو سموشن دینے والی جو چھوٹی جاتیاں ہوتی ہیں جنہیں چھوٹی جاتیاں کہا جاتا ہے تو ہوا یہ کہ رادہ مہن سنگھ کو چھوٹی راج پوت جاتی سمتھن برے پیمارے پر نہیں ملا کیونکہ راج پوت جاتی مددات کو یہ لگ گیا تھا کہ دیو اندر دوبے کو رادہ مہن سنگھ حساب نہیں لگا سکتے مطلب مقابلہ نہیں سکتے ادھر جو راج پوت جاتی کا جو ہیرو بنا گوا تھا بینور سین کھولے آم چناؤں میں گھومنے لگے رامہ دبی کے ساتھ بیاری پساد کی پتنی کے ساتھ 22 فروری 1998 کو چناؤ ہوا 22 فروری 1998 بوٹنگ ختم ہو گئی تھی رات میں ہر بوت کا حساب کتاب لینے کو دیو اپنے گاؤں تکولیا میں ہی تھے کبھی انہیں معلوم ہوا کہ جو ان کے کچھ بوت تھے جن بوت پر انہیں اچھے مط ملے تھے جب بوت چھا پہ بھی جاتے تھے تو انہیں معلوم ہوا کہ ہمارے کچھ بوت جو ہیں الیکسن کمیشن دورہ کینسل کر دیے گئے جہاں پھر سے چناؤ تو اس خبر کے باد گھر سے تب ان کے پاس مجھے یاد ہے کہ آرمدہ گاری ہوتی تھے آرمدہ گاری ہوتی ہیں وہ اس سے نکل پڑے تو ٹکولیا گاؤں سے 9-10 کلومیٹر کی دوری پر بری یا گاؤں بری یا گاؤں جو سنگرام پانڈے سے ملنا تھا جو ان کے بہت خاص خاص تھے سو پانڈے کے گھر کے پاس پہنچ بھی گئے ان کے ساتھ راجان تیواری بھی تو راجان تیواری کو دیویند دووی نے کہا جا گاری سے اترو اور سو بھول کے گھر کا دربجہ خرکٹ اس بلاؤ کہ راجان تیواری گاری سے اتر گیا ملنا برام دی بھول 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 دیویند دووی اور جو باقی لوگ تھے سرک پر خری گاری میں ہی رہے تب ہی کیا ہوا کہ تین چار سومو گاری آئی کہا جاتا ہے کہ گاری کی لائی جو ہے ایسے پڑی جس میں دیویند دووی دکھائی پر گئے اور جو تین چار سومو آئے تھے وہ برد بیہاری پسات کے سمت کو کہ تھا کچھ لوگ کہتے ہیں برد بیہاری پسات خود تھے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بینور سنگھ جس کے بھائی کی حق دیویند دووی نے کرائی پر مور سنگھ اور جن سے علابت چل رہی تھی بینور سنگھ ہی لیت کر رہے تھے ایکچول میں اس رات اس حملے کو اور ان کے ساتھ اکیس سیت سیت لیے کئی لوگ تھے یعنی اصل لوگ کی بات کر لیں تو یہ کمزور پر رہی ہوئے تھے کیونکہ پرشاشن بھی بیہاری پرشاشن کی پتنی رما دیو سیت ساتھ تھا تو جیسے ہی بینور سنگھ کی نظر یا بینور سنگھ کو گاری سے دیویندر دوبے دکھائی پر ارمدہ گاری میں تو بینور سنگھ چل آیا ارے دیویندر سروج بنما مطلب لوگ کہتے کہ دیویندر دوبے سنگھ 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 بنما دونوں ایک ساتھ مارو سا لوگ اتنا کہتے ہی ایک سیت آلیس اور دوسرے ہتھی اس سے فائرنگ شروع ہو گئی دیویندر دوبے کو سنگھ موقع ہی نہیں ملا اور اس اندھا دھن گولی باری میں دیویندر دوبے سمیٹ ان کی گاری میں جو سبار پانچوں لوگ تھے وہ مارے گئے راجان تیواری کی قسمت اچھے تھی وہ نیچے اتر گئے تھے اور سبور پاندے کے گھر کا درمجا کھٹانے گئے تھے اب دیویندر دوبے کی ہتھی نے پورے بیہار میں ہی آگ لگا دی اندر بل کا سمیٹ نہیں بدل دیا اس کے بعد دیویندر دوبے کی انتیشتی ہزاروں لوگ سامیل ہوئے دیویندر دوبے کے بھانزے منٹو ٹیواری نے کہا جاتا جب وہ اس طریقے سے بول دیویندر دوبے بھوپیندر دوبے شریف حال بھگالت کرتے تھے انہوں نے بھانیے کو ڈانٹا دی منٹو کو ایسا مت بولو تب اس نے جواب دیا کہ ماما آپ بھی جو ہیں وہ انہی اکارن ہے اس کے بعد بھوپیندر دوبے بھرائق دیویندر دوبے اس کے والوں کی پتنی مینہ دوبے دی بھرائق بنی تو دیویندر دوبے کا انتر 22 فبر 1998 کو ہو گیا یعنی وہ چناؤ جو ہوا اس کے ریزلٹ سے پہلے ہی دیویندر دوبے بھرائق تو بنی گئے تے 22 فبر 1998 کی رات کو ہی یہ ساری گھٹ 22 فبر 1998 کی رات چناؤ دن کی بات ہے تو اسی رات کو ہو گئی دیویندر دوبے کا خاتمہ ہو گیا اس کے بعد جو آگے لرائی چلی اس لرائی کی پہنیتی پھر برد بیہاری پساد کی ہتیا کی روپ میں ہوئی برد بیہاری پساد کی ہتیا کیسے ہوئی کیسے پلان کیا گیا کون لوگ سامل ہوئے پھر دیویندر دوبے کی ہتیا کے بدلے میں اور کون کون سی ہتیا ہوئی سب کچھ بتائیں گے تو یہ گیانیشور کی ڈائری سے نکلی وہ باتیں تھیں جو آپ لوگوں نے آج سنی اور اس طرح کی بہت ساری کہانیا ہیں اس میں ہم لوگ نے دیویندر دوبے کے بارے میں بتایا کہ کس طرح سے ہم نے پچھلے تین چار اپیسوڈ میں یہ باتیں کی اور یہاں تک معاملہ آگیا کہ دیویندر دوبے کی ہتیا کر دی گئی آگے کی اور بہت ساری کہانیاں ہیں جو اس ڈائری سے نکلنی ہیں گیانیشور کی زبانی آپ تک پہنچنی ہے